السلام علیکم and i very warm welcome to my youtube channel cook by asma اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے چکن بریانی چینیز بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ اسے چینیز رائس بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ میری ریسپی کو فولو کر کے گھر میں بنائیں گے تو جو لوگوں جو بچے یا آپ کوئی ویجیٹیبل نہیں کھاتے تو یہ چاول دے کے جب آپ یہ رائس بنائیں گے تو سب بڑے شوق سے کھائیں گے اور اسے انجوائے کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دو عدد انڈے لے لئے تھے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر کیونکہ اسے اس کا کلر بڑا اچھا سا آتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال لیجئے گا اگر سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو سکیپ کر لیجئے گا اب ایک فرائی پین لیں گے اس میں ڈالیں گے ٹھو ٹیبر سپون اوئل اوئل جب گرم ہو جائے جو انڈے ہم نے پھینٹل گئے تھے کلر ڈال کے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چھوٹکی نمک ڈالا تھا اسے فرائی کر لیں گے ہم ماشاءاللہ کتنا پیارا سے اس کا کلر آرہا کتنا اچھا یہ لاغ رہے ہیں انہیں دونوں سیڈوں سے ہم اچھا سا کلر دے دیں گے جب دونوں سیڈوں سے اچھا سا کلر آجے تو ہم فلیم کو کر دیں گے کیونکہ ہم نے انڈوں کو زیادہ کک نہیں کرنا چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں گے آپ اسی سٹیپ بھی کر سکتے ہیں اور ہلادہ پلیٹ میں بھی نکال کے کر سکتے ہیں دوسری سیڈ میں میں نے جو دو گلاس چاول لیے تھے اسے میں نے بھگو دیا تھا آدھا گھنٹہ پہلے سے اسے ہم سمپلی وائل کریں گے انڈوں کا ہمارا بڑا اچھا سا کلر آ چکا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لاغرے کلر ڈالنے سے یہ دیکھیں اس کی لک کی چینج ہو جاتی ہے تو اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز ابھی تو تھوڑے سے گرم ہے لیکن وہ بعد میں ہم کار لیں گے کچھ ہم کار لیں گے وہ جو رہ جائیں گے ہم بعد میں پیسیز کار لیں گے ملکہ back اب لیں گے ایک ادتتا ہے اس میں ڈالیں گے آدھا کپ اوئل اور اس میں ڈالیں گے تین سے چار عدد میں نے لیسن کے جوے لیا تھا اسے میں نے چوب گر کے ڈال دیا تھا ہم اس میں لیسن ڈالیں گے جب ہلکا سا اس میں سوتے ہو جائے لیسن ہمارا سوتے ہو جائے تو میں نے ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا تھا اسے میں نے بریک آٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے میرے پاس ہرم ریگولر جو گھر میں پیاز یوز Häتنا ہے میں نے وہ یوز کیا کیونکہ میرے پاس سبس پیاز نہیں تھا اگر آپ ہے سبس پیاز تو آپمند سے ایک بھیڈال سیکھتے ہیں اس کا وائٹ والا پا پاڑräکھ لیں ڈال دیں اور جو گرین والا ہے وہ رکھ لیں وہ بعد میں یوز کر لیجئے گا لیکن میرے پاس نہیں تھا میں نےسی لیے ریگولر جو پیاز ہوتا ہے وہ لیا تھا میں نے چکن لیا تھا میں نے چکن لیا تھا احدام کلو اس کے میں نے کیوپز کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم پیاز کریں جب پیاز سوڑا سے نرم ہوگا تب ہم نے اس میں چکن شامل کرنا ہے پیاز کا کچھا پان ختم ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم چکن ڈال کے تینوں چیزوں کو فرائی کر لیں گے ہلکی لو فلیم پہ ہم ساری چیزوں کو فرائی کریں گے ہم نے چکن کی اتنا پکانا ہے کہ یہ ریڈ سے وائٹ ہو جائے اور اس میں بولے چکن ہی جاتا ہے ہڈی والے چکن نہیں جاتا جب چکن کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں سپائسز ڈال لیں گے کالی میرچ وان ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے میں نے ڈیر ٹی سپون ڈال دیا تھا آپ ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیں گے وان ٹی سپون کی نمک تو ہم بعد میں بھی چیک کر کے اور بھی ڈال سکتے ہیں اور ہم نے سوسس بھی اس میں کچھ ڈال لی ہے سبز میرچیں تھی دو عدد میں نے وہ لے لی تھی وہ اسے میں نے کٹ کے وہ ڈال دیا تھا آپ ضرور ڈال لیے گے سبز میرچوں کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ اور فریش ہی ڈال لیے گا کیونکہ اس کے فریش کی خوشب اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چکن کو ہم نے ہلکہ براؤن کلر کا فرائی کرنا ہے اتنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر ہرکا سا براؤن ہو جائے جب چکن کا کلر براؤن ہو جائے تو ہم اس میں ڈال لیں گے کچھ سوسس سرکہ لیا تھا ٹو ٹیبر سپون بھر کے وہ ڈال دیں گے سویا سوس لی تھی ٹو ٹیبر سپون میرے پاس ٹاک سویا سوس تھی میں نے ٹو ٹیبر سپون وہ ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس عام ریگلر جو سوس ہوتی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چیلی سوس ڈالیں گے ٹیبر سپون بھر کے ٹینوں سوسس ڈال کے ہمیں اسے ایک سو دو منٹ پکائیں گے اور اسے کور کر کے چکن کو بلکل لو فلیم پر گلنے کے لیے راکھ دیں گے کچھ تو ہم نے پہلے اس کی بنائی کر لیوئی ہے اس میں یہ گاجر چکا ہے اور بولنس چکن اور پھر بھی آپ نے میک شور کر لینا ہے کہ چکن ہمارا بلکل گلہ ہوا ہو اب اس میں ڈالیں گے گاجریں گاجریں میں نے بری کارٹ لی تھی ہم گاجروں کے اس لیے پہلے ڈاہ رہے ہیں کیونکہ گاجریں تھوڑا سا گلنے یہ سکت ہوتی ہیں اور تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگاتی ہیں اس لیے ہم پہلے اسے ڈالیں گے ایک منٹ میں نے اس کو صرف جسٹ ایک منٹ میں نے اسے کور کیا تھا زیادہ اس کو کور نہیں کرنا گیا اس کا کلر چینج ہو جائے بند گو بیچ ایک چھوٹا پھول تھا میں نے وہ لے لی تھی اسے کارٹ کے وہ ڈال دیں گے اور ہم نے سبزیوں کو زیادہ کوک نہیں کرنا گاجریں تھوڑی سکت ہوتی ہیں اس لیے ہم نے اسے پہلے ڈال دیا پھر بند گو بیس میں ڈال دی تھی میں نے اب میرے پاس گرین اور ریڈ شملا میرچ تھی اورنج کلر کی وہ میں نے ڈال دی تھی تمہارے ویجیٹیبل کو ہم نے ڈال دیا تھا اور اسے دو منٹ سوتے کریں گے اسے ہم فل کوک نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہم فل کوک ویجیٹیبل کو کریں گے اس کا ٹیچ بلکل چینج ہو جاتا اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور ہم بنا رہے ہیں چینیز بریانی چینیز رائس جو ہم ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں جب ہم کھاتے ہیں ویجیٹیبل بلکل کھڑی کھڑی سی ہوتی اسی طرح ہم کھال لیں تھوڑے سے ویجیٹیبل چیکن جو ہم نے کیا تھا وہ نیچے اس کی تیہ لگا دیں گے اس کے اوپر لگائیں گے چاول جو انڈے ہم نے فرائی کیے تھے وہ ہم ڈال دیں گے کچھ پیسیز رائے گے تھے وہ میں نے اس ٹیپ میں چھوٹے چھوٹے کر کے ہم ڈال دیں گے اور کچھ ویجیٹیبل میں نے آدھی نکال لی تھی اسے بھی ڈال دیں گے اور جو ہم نے اس میں اوئل ڈالا تھا وہ بھی ڈال دیں گے چاول کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو گلاس میں نے چاول لیے تو اسے میں نے بوائل کیا تھا اور ایک کھلے برطن میں جب ہم چاولوں کو ڈال دیتے ہیں اس کی راس ہوتی ہے اور وہ چاولوں کی کھوکن کی رک جاتی اور چاول بڑے اچھے سے کھلے کھلے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اوپر ایک چاولوں کی پھر لیر لگائیں گے اس کے اوپر ڈال لیں گے میں نے ڈال دیتا ہے جو باقی انڈا بچہ تھا وہ ڈال دیا تھا ون ٹیبر سپون میں نے اس میں سویا آسوس ڈال دی تھی وہ کلپ سوری میس ہو گیا ہے آپ ضرور ڈال لیے گا اور دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پر میں نے لگا دیا تھا تو دیکھیں ماشاءاللہ دس منٹ کے بعد ہمارے ماشاءاللہ کتنے مزیدار سے چاول بن کے ریڈی ہیں آپ گھر میں ضرور بنائیے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچو جو نئے سیکھنے والے ان کو میری ریسپی بہت زیادہ مدد دے گی کیونکہ یہ بہت ایزی طریقے سے میں نے آپ کو اس ساتھ میتھٹ شیئر کیا ہے تو مید کرتی ہوں آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اس سے زیادہ اچھی بنائیں گے انشاءاللہ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ تو خود تو گھر میں بنائیں گے لیکن دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹے خود بھی خوش رہیں دوسروں کے ساتھ بھی خوشیاں بانٹے اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کا اپنی زمان میں رکھیں صحت و تندرستی دیا بھی اپنی دماؤں میں مجھر میری فیملی کو ضرور یاد رکھی گا آپ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلیلیشن میں باقی ویڈیوز آ رہے ہیں آپ ہمارے جا کے چینل پر وزر کر سکتے ہو پریویس جو ویڈیوز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں